بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت شعبان نصف گزر جائے تو نفلی روزے نہ رکھو اس کے تاج فقہاں نے واقعہ تن منع کیا ہے کہ اگر پندرہ دن گزر جائیں شعبان کے تو اس کے بعد روزے رکھنے سے اجتناب کیا جائے ایسا نہ ہو کہ تم نفلی روزے رکھتے رہو اور اس کے سبب سے تمہارے اندر قمزوری واقع ہو جائے اور جب کمزوری واقع ہو جائے تو تم رمضان شریف کے فرض روزوں میں سستی نہ کر بیٹھو لہذا شعبان کے آخری جو دن ہیں ان میں تم رمضان شریف کی آمد کا انتظار کرو اور رمضان شریف کے لئے بھرپور تیاری رکھو تاکہ ان کے فرائض میں پوری پوری محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رضا اور قرب حاصل کیے جائے اور ان میں کسی قسم کی کوئی کوتائی نہ واقع ہو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے